اسی کنونشن بندے کنونشن آپ کے پشنا میں رکھا کیا امید رکھتے ہیں آنے والے سمیت چلاو میں یہاں کے لوگ کیا آپ کیا ساتھ یہ کہ میں آپ کو بتاؤں گا صاحب آج کا کنونشن رکھنے کا مقصد یہ تھا کیونکہ یہاں پرائیم مینسٹر صاحب آ رہے ہیں ہم نے سوچا کہتے ہیں نا آپ کی آواز آپ کی بات ہوا میں رہتی ہے میں نے سوچا شاید گونج گونج کے پرائیم مینسٹر کے کانوں تک میں اس سماج کی بات پہنچا ہوں کیونکہ ان کی جو ریزرویشن ساتھائیس پرزنٹ کی ہے میں نے سوچا یہ نگارہ یہاں سے بجے پرائیم مینسٹر صاحب ان کو یہاں ہی اعلان کریں اسی لئے یہ دن چوز کیا گیا یہ جگہ چوز کی گئی اور اسی اقصد سے چوز کی گئی کہ پرائیم مینسٹر صاحب ان کی یہ آواز شدے کیونی مستحق لوگ ہیں ان کو ملنا چاہے سر اس لیکٹر کے لنکس جو کشنیر میں ہو رہی ہیں اس کو لے کر کہتے ہیں جتنی لندیا کی جائے اس کی کام ہے جتنی انسانیت کا قتل ہے اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیں آپ لوگ مائنارٹی کرتے ہیں میں کہتا ہوں کشمیری مرا کشمیری تھا مارا کس نے کشمیری نے مارا کب تک یہ چلتا رہے گا ہم کو کھڑا ہونا پڑے گا چپ رہتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہمیں اس کے انقلاب میں کھڑا ہونا پڑے گا اور جب تک نہ ہم اس کے خلاف پھرے ہو جائیں گے یہ رک نہیں سکتا ہے پوچھ کھالی روک نہیں سکتی ہے پولیس کھالی روک نہیں سکتی ہے لوگوں کو کرا ہونا پڑے گا ہمارے بچے مر رہے ہیں ہمارے لوگ مر رہے ہیں یہ نہیں سکتا ہے یہ مائنارٹی کا مرا یا میجورٹی کا مرا مرا ہمارا اور مارا بھی ہمارے ہاتھ دی یہ نہیں مارنے والا بھی کشمیری مرنے والا بھی ٹھیک ہے وہ راجبوت کمیریٹی سے تھا لیکن تھا تو کشمیری کوئی اور تو نہیں تھا ہم لوگوں کو سامنے آنے پڑے گا میں تو اپنے یود سے بھی کہتا ہوں کب تک چلے گا یہ سمجھ کوئی ہمارا دوست نہیں ہے جو یہ کروا رہا جس طرح سے بھیجلی کی بات کی گئے کی پانچ سو انٹ کیسے لکھی دے جائے گئے کیا لگتا آپ کو یہ دلی پیٹرن پر بات ہو نہیں ہے نہیں صاحب ہم تو دیکھیں ہمارا جمہو کشمیر کے حالات ڈیفرنٹ ہیں ہماری پرابلمز ڈیفرنٹ ترے گئے تو ہم نے دوا ہم تو بیسیکلی جس موڈل جو جمہو کشمیر کا اپنا موڈل ہے ہم اپنے حساب سے دیکھیں گے کہ ہماری زورت ہے ہماری زورت یہ ہے کہ سمر میں ہمیں یہاں زیادہ چاہیے فری لوگوں کو منٹر پر کشمیر میں چاہیے زیادہ تو ہم تو اپنے حساب سے ہماری ہیلتھ پیسر جنس کی جو بات ہے ہم اپنے حساب سے یہاں مولا کلینکس اگر دلی موڈل چلائیں گے وہ تو چلے گا نہیں ہمارے تو پہاڑوں پر لوگ رہتے ہیں کمیشن کتنے بھی آپ بناو جب تک نہ ہم ایڈرس کریں گے کوئر پرابلمز کہ اس یوٹ کو کیسے انگیج کریں اور میں آپ کو آشواسن دیتا ہوں کہ جس وقت اپنی پارٹی کی سرکار آئے گی آپ دیکھیں گے یہ ترجیات میں سے ہوگی کیوں کسی بھی سرکار جو کل کو آئے گی اس کا چیلنج یہی ہے اس کا چیلنج یوٹ انگیجمنٹ ہے سب کو سرکاری نوکریہ نہیں دے سکتے بیسے بھی ہماری انمپائیمنٹ سب سے زیادہ ہے لیکن میں ایک یقین دلانا چاہتا ہوں اپنے یوٹ کو علتہ بخاری اور اپنی پارٹی واحد ایک جماعت ہے جن کے پاس ایکسپیرنس ہے انٹرپرنرز بنانے کی کیوں ہمیں فقر ہے کہ ہم انٹرپرنر ہیں جہاں تک پرادام منٹری کی وزٹ ہوتی ہے یہ تو لوگوں میں امید ایک مستاف سلا ہوتا ہے آپ ہیپی پرائیمنسٹر آ رہے ہیں مجھے امید ہے پرائیمنسٹر کے دل یہ بہت قریب ہے جامو پشمیر وہ ہمارے جنٹے سے میں نے کہا ڈیلی ویجرز کا او بی سی والوں کا میں نے ڈیمکورٹک پراسس کا اپنے یوٹ کے لیے کہا یہ تو امید تو ہے یہ وہ اسی سے ہمارے جتنے بھی مسئلے ہیں ان کا مدعوات پرائیمنسٹر اور ہوم مینسٹر بھارت کی سرکار کے پاس یہ ہمارا مدعوات کسی اور کے پاس نہیں ہے یہ بھول جائے کہ کوئی سوچے گا کہ ہمارا مدعوات کئی اور ہے ہم نے دیکھا ہے ہمارا مدعوات ہماری دفتتیں بھی سب ڈیلی کی وجہ سے ہیں اور مدعوات بھی ڈیلی کے پاس ہیں سب اللہ پر이가 ہوئید ہمارا مدعوات نہیں ہمارا